موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے میزبان مہوش نسار ناظرین تعلیم یا اخوام بھی تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتی ہیں اور ہمارے ملک میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں تعلیم کی شرح اور مایار تعلیم میں بہتری کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف حکومت بلکہ نجی تعلیمی ادارے بھی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی اپنی سطح پر کوشش کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں تعلیم کے فروغ کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ شامل ہے جبکہ صحت کی سہولیات کا فقدان بھی عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور ریپورٹ شامل ہیں میرپور ماتھیلو کا ڈسٹرک ہسپتال سرد خانے سے محروم چھوٹے سے کمرے کو مردہ خانے کتار پر استعمال کیا جا رہا ہے سرگودہ میں والک نے اٹھارہ سالہ گھریلو ملازمہ کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا لواہی کین غم سے نڈھال رازنپور میں کاری کا نو سالہ طالب علم پر تشدد سر پھار دیا ورسان احتجاج انڈ روڈ بلوک کر دی میکمہ سہید جھنگ اور پنجاب حکومت کی ناکس منصوبہ بندی بہبود عبادی کی لاکھوں روپے مالیت کی آٹھ گاڑیاں بیکار ہو گئیں ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں آج پیش کی جانے والی خاص خاص رپورٹس اور خبروں کی ایک چھلک آپ نے دیکھی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ میرپور ماتھیلکا ڈسٹرک ہسپتال سرد خانے سے محروم چھوٹے سے کمرے کو مردہ خانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے چودہ کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے ڈسٹرک ہسپتال میں لاشے رکھنے کے لیے سرد خانہ تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ کمرے کو مردہ خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کمرے میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے چند ہی لمحوں کے بعد ناش پر کیڑے مکوڑے گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کبائلی جھگڑوں میں قتل ہونے والے افراد کی ناشو یا پھر کسی بھی حاصل میں ہلاک ہونے والے افراد کی ناش اسے سرد خانے کی بجائے بند کمرے میں رکھا جاتا ہے چند ہی لمحوں میں ناش پر نہ صرف کیڑے مکوڑے گھومتے دکھائی دیتے ہیں بلکہ شدید گرمی کے باعث ناش خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے متعلقہ حکام کو بارہا نشاندہی کے باوجود بھی ہسپتال میں سرد خانہ تعمیر نہیں کیا گیا اہلے علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسٹرک ہسپتال میں فوری طور پر ایک سرد خانہ تعمیر کیا جائے تاکہ مردہ خانے میں رکھی جانے والی ناشے ورسہ کے پہنچنے تک محفوظ رہ سکیں سرگودہ میں خواہشات پوری نہ کرنے پر مالک نے ساتھی کی مدد سے اٹھارہ سالہ گھریلو ملازمہ کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ نیو سیٹلیٹ ٹاؤن کی رہائشی محمد اسلم کے گھر نورپور تھل کی رہائشی اٹھارہ سالہ شہناس کام کرتی تھی محمد اسلم نے اسے خواہش پوری کرنے کے لیے کہا جس پر شہناس نے انکار کر دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی تو محمد اسلم اور اس کے ساتھی گلزار احمد نے شہناس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا مقتولہ شہناس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ نورپور تھل کے رہائشی محنت کش اسد ابباس کی بیٹی جبکہ دو سالہ بیٹے کی ماں تھی اور اس کا شوہر بیرونی شہر محنت مصوری کرتا ہے پولیس نے اس کے والد کی ریپورٹ پر لاش قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے تاہم ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی بیٹی کی ہلاکت کی خبر سن کر اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے انہوں نے عالی حکام سے واقعہ کا نوٹس لینے اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے راجنپور میں مسجد کے کاری کا نو سالہ طالب علم پر تشدد زخمی طالب علم کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم نے ابتدائی تیب بھی امداد دی ورسانے احتجاجن روڈ بلوک کر دی راجنپور زیا شہید روڈ پر واقع جامعہ نومان بن ثابت نے کل ادم مذہبی تنظیم سے تعلق رکھنے والے کاری لطیف نے نو سالہ طالب علم نازم بلوچ کو دیر سے آنے پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا معصوم طالب علم پر ڈنڈوں کی بارش کر دی جسے اس کا سر پھٹ گیا اس پر کاری نے اسے مدرسے سے باہر نکال دیا اہلہ علاقہ کی اطلاع پر ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے زخمی طالب علم کو ابتدائی طبیم داد دی زخمی طالب علم نواحی علاقے چک شہید کا رہائشی ہے جو مدرسے میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے رہائش پذیر تھا طالب علم کے والدین نے کاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے میک میں صحیح جنگ اور پنجاب حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پہ پودے آبادی کی کھڑی لاکھوں نوپے مالیت کی آٹھ گاڑیاں بیکار ہو گئیں عرصہ دراز سے کھڑی ان گاڑیوں کے اندر سے نہ صرف سامان نکال لیا گیا ہے بلکہ ایک ہی جگہ مسلسل کھڑے رہنے کے باعث ان گاڑیوں کے دھانچے بھی اب بیکار ہو چکے ہیں ان گاڑیوں کے متعلق جب ڈی ایچو ڈاکٹر زفر خان سے رابطہ کر کے وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ان گاڑیوں کے متعلق کچھ نہیں جانتے کیونکہ ان گاڑیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ گاڑیاں ڈی ایچ ڈی سی پروگرام کے لیے ہیں ڈی ایچ ڈی سی کے انچارج ڈاکٹر عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ یہ گاڑیاں لیڈیز ہیلتھ سپروائزر کے لیے آئیں تھیں جو ڈرائیور نہ ہونے کے باعث کھڑی ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ چند ہزار روپے ڈرائیوروں کی تنخواہ ادا نہ کر کے لاکھ روپے مالیت کی گاڑیوں کو ناکارہ اور بیکار بنا دیا گیا ہے ناظر میری دھرتی میری دنیا میں پچھلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر آلت ہیں صوبے کی عام خبروں اور ریپورٹس پر مٹیاری مائنر کے ٹیل میں باسر وڑیرے کی جانب سے ذرائی پانی چوری کرنے کے خلاف کاشتگاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے الزام آئد کیا کہ مٹیاری مائنز کے واتر کورس آر ٹین میں باسر وڑیرے عبدالرزاق میمن کی جانب سے پولس اور آب پاشی افسران کی ملی بھگت سے نہر کو توڑ کر پانی چوری کیا جا رہا ہے شکایت کرنے کے باوجود آب پاشی کے مقامی افسران اور حملے نے کوئی نوٹس نہیں لیا انہوں نے صدر پاکستان وزیر علیہ السیند صوبائی وزیر آب پاشی سے فوری نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانی چوری کی فوری روک تھام نہ کی گئی تحتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا کند کورٹ کے نواہی گاؤں غلام سرور سہریانی میں ڈاکو نے ایک ہر میں خوز کر مضاحمت پر نوجوان اسلام الدین نصیرانی کو قتل اور اس کے بھائی محمد شریف کو زخمی کر دیا مقتول اسلام الدین نصیرانی کی لاش پوست مارٹم کے بعد وہ رسا کے حوالے کر دی گئی لاش گھر میں پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا پولس کے مطابق ڈاکو رات ان کے گھر داخل ہوئے اور لوٹ مار کے دوران مضاحمت پر فائرنگ کر دی تھی پولس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے خیر پور میں پینچن نہ بڑھانے کے خلاف ریٹائر ملازمین نے احتجاج ویرہ لینے کا لی ریلی کی قیادت ریٹائر ملازمین کی تنظیم کے راہنما غلام رسول بررڑو غلام عباس انر اور امید علی جمانی کر رہے تھے غلام رسول بررڑو اور دیگر نے خطاب کرتے وکا کہ حکومت نے حاضر سروس ملازمین کی تنخواہ ہیں اور دیگر الاؤنسز بڑھائے ہیں لیکن ریٹائر ملازمین کو بھلا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی نسبت سے ریٹائر ملازمین کی پینچن بڑھائی جائے ورنہ صوبے بھر میں احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی خیر پور میں نیشنل بینک آفیسرز فیڈریشن نے مستلسل بے انصافیوں اور ناروا سلوک کے خلاف نیشنل بینک مین برانچ سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی ریلی کی قیادت نیشنل بینک آفیسرز فیڈریشن کی راہنما رفیق احمد داریجو، ذلفکار علی سوڈرو اور عبدالعزاق بھٹی کر رہے تھے ریلی کے قائدین نے خطاب کرتے ہوئے بینک اندازامیہ سے مطالبہ کیا کہ نیشنل بینک کے افسران کی تنخواہیں تیس سے چالیس فیصد تک بڑھائی جائیں حقدار افسران کو ترقیان دی جائیں نیشنل بینک کی بیرون ممالک برانچوں میں اندرونے سندھ کے افسران کو بھی تیونہ کیا جائے اور اندرونے سندھ کے ملازمین کو دیگر بنات دی جائیں ورنہ احتجاج کا سلسلہ بڑھا دیں گے حالہ میں پی ٹی سیل کا ڈی ایس ال ون کنیکشن گزشتہ تین ہفتے سے ناکارہ ہو گیا شکایت کے باوجود انٹرنیٹ سرویس کی سپیڈ کو بحال نہیں کیا جا سکا جس سے سارفین کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالہ میں پی ٹی سیل انتظامیہ کی غفلت اور نا اہلی کے باعث بھرد شاہ میں چار پی ٹی سیل نمبروں کی شکایت کا ازالہ نہ ہونے پر ٹیلفون کنیکشن منکتہ کر دیے گئے جبکہ پچھلے کئی دن سے انٹرنیٹ کی سپیڈ نہ ہونے کے برابر ہے سارفین نے چیئرمن پی ٹی اور جنرل مینجر پی ٹی سیل سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے حالہ میں طویل غیر اعلانیہ لوٹ شہرنگ کرنے اور شہریوں کو اوور ریڈنگ بل جواری کرنے کے خلاف شہریوں نے پرس کلب کے سامنے مظاہرے کے بعد احتجاج جیرہ علی نکالی مظاہرین نے الزام آئد کیا کہ ہیسکو گریٹ سٹیشن اور ہیسکو آپریشن کے کرپٹ اہلکاروں نے دن اور رات کے اوقات میں غیر اعلانیہ بشلی بند کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جبکہ شہریوں کو بشلی کے بل بھی زائد بھیجوائے جا رہے ہیں شہریوں نے وفاقی وزیر بشلی چیرمن وابڈا ہیسکو چیف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد پروگرام میں باقی ہے سکر پولیس نے مختلف علاقوں میں کاروائی کر کے تاجر کے قتل میں ملوث ایک قادون اور ایک مرد کو گرفتار کر لیا